کوئی پنجاک سال پہلا ایک بندے نے کسے سرکار واسطے کام کیتا سرکار نے اندھی جمعے داری لائی وہ ایسی کہ لوک نے ایساڑی آنکھیں کیوں نہیں لگ دی ایس داساں بیان سالاں بعد کدی اے نا دے کدی اوسنا دے ایس کو پنگا جا پا لیندے نے کارل کیا انہیں دوڑا حصہ لائے علاقے کہندہ بھی جنہاں چاہے لوگ نے قدرت دے نیڑے نے اے آبدہ ایسا کام کردے نے جنہاں چاہے سرکار دی لوڑ نہیں ہے ناں انہاں چاہے پنگے پونڈ دے دنیا چاہے پچھلے چاری ایک سالانتوں جتے جتے میں لوگ کھیتی کردے نے انہوں نے کھیتی تو کٹیا جا رہی ہے بقیدہ سرکار دیاں نیتیاں مطابق یہ کوئی لکی ہوئی گانا نہیں ہے جنہوں ہمارے شاچ کہنے ہوں نہیں ہے بقیدہ سرکاراں دے اٹے اٹے پلندے نے جج لکھیا ہویا ہے کہ ہندوستان دے بچ انہیں کروڑ بندے کھیتی جو لگے ہوئے نے کوئی چاڑی کروڑ دے قریب انہوں نے کٹ کے ٹائی کروڑ کرنا ہے جڑے باقی سارے نیتی بتی کروڑ نے جڑے انہوں نے شہر چل جا کے مجدور بندہ ہے یہ سرکار دی نیتی جو لکھیا ہے یہ میں اپنے کڑوں نہیں کہہ رہا ہوں پنجاودہ بڑا کھیتی بھگیانی سردارہ سنگھ چاہل جنہوں دو بار یہ نام ملیا وہ بھی ایک گل کہندہ ہے سردار منمون سنگھ جڑا مپردان منتری ریا ہے وہ بھی ایک گل کہندہ ہے رگورہ مراجن وہ بھی ایک گل کہندہ ہے بڑے سیانے مندی ہے پیسے آنے وہ سارے یہ کہندہ ہے کسے بھی تھان دی سرکار جڑے تھانو مکھ مندی ہے لوکانو وہ تھان دے گا شرطان تے جونہ پیندہ ہے اسی توڑے نیڑے جنہیں شہر نے ہوتھے جا کے سابدی منڈی جاؤ گئے تھے جتے پسوہ دی منڈی لگ دی ٹریکٹران دی منڈی لگ دی ہوتھے جاؤ گئے تھے پھر تسی جنہوں سنیما کہندہ نے ہوتھے جاؤ گئے تھے تو انوے پتا لگ جو کہ سہولت کےڑی تھان دے گا دانے منڈی جاہے سابجی منڈی جاہے پسوہ جان سندان دی منڈی جاہے جان بندے دے ماننو پڑکون آلی منڈی سنے میں جاہے جتھوں دی سرکار سکول دی مکھ مندی ہے اتھوں دی لوکان دی جندگی سکول دیا نیما مطابق چل دی ہے جتھوں دی سرکار کیتانو مکھ مندی ہے اتھوں دی لوکان دی جندگی کھیتانو مطابق چل دی ہے جتھوں دی سرکار گروہ کرنو جانکہ سے تعلق تھانو مکھ مندی ہے لوکان دی جندگی او دے مطابق چل دی ہے تی جتھوں دی سرکار منڈی بجارنو خاص کرکے مندیاں پٹکنا بڑے بجارنوں مکھ مندی ہے لوکان دی جندگی او دے مطابق چل دی ہے شیری گرو گراند صاحب دی حضوری اندر براجمان ساتھ سنگ جی سابتو پہلا فتح سانجی کرو جی ہواہ گرو جی کا خالصہ ہواہ گرو جی کی حتے آپ جو اے دیتے ہوئے سمیں اندر کچھ بیندیاں کرنی ہے نی جنینگ گرو صاحب نے مطابق بکشی ہے اوہ سے صاحب نال میں توڑے سانمک اپنی گا لکھنی ہے چاہے پہلا آڑا بیڑا سی چاہے ہوندہ بیڑا ہے پنجاس اٹھان سالان جو جو کچھ بدلے ہیں دو ایک چیزیں بدلیاں بدلیاں نے ایک ہے کہ جی خوابر ہے جی سوچن ہے وہ پہلا تو جادے تیج ہوگی دو جا جی ساندھنے پہ جڑن آڑے گڑیاں نے وہ جادے تیج ہوگیا ساڑے پینڈر اکوار بچیاں نے چوہیں آڑیاں گوڑیاں کھا لیاں چوروں نے پہ لیکھے تو اتھوں جڑی جی بندہ پہ جا آکھے لیکھے گیا مانسانوں وہ پہنتی چاری منٹہ جو مانسان گئی تھی انہوں آگل آگی سی کیا سی بیہ سی دی گال بھل او دوں گڑی انہیں کی پچڑی ہوں گی سی کہ ادھے کانٹے جاندیاں انہیں گرم ہوگی بھی انہوں آگل آگی تا دونے چیزیں جڑیاں تیج ہوگیاں نے انہیں ساڑی جندگی تھی کی اثر پایا ہے یہ بھی انتی میں تو ادھے کانٹے کی تھی کرنے کہ جمیں جمیں سندان دی تیجی بد دی ہے ساڑی کانٹے جندگی نوں سمجھن دا موقع کٹ دا ہے ایک بندہ اٹھ ریڑی تے بارت گڑی تے بیتھیاں اور آمنا گال سوچ سکتا ہے پر جیڑی گڑی سو دوں اتر پچ دی ہے او دے جو سوچوں گے تا گڑی کاس جو بجو گی چیزہ انہوں پرکھن واسطے سما بندے کڑ کٹ دا جدو اسیں گروہ کارچے بیٹھے ہیں گروہ دوبارہ ساوچے تا میں تو انہوں بانی جی تھا تھے ایک اللہ کیوں سنا رہے ہیں ایک اللہ میں تو انہوں اس لیے سنا رہے ہیں کہ آج جتھے بھی تسی چار کوئی ماہی پاہی جڑ دے ہے سب انہوں ایک اندازہ ہوند ہے کہ بانی پردیاں مانن نہیں لگتا ایک دو جا پردیاں سمجھ نہیں ہوندی تیجا سمجھ بھی یوندی ہے پر جندگی چا گہاں ٹاڑیا نہیں جاندہ انہوں عامل چا نہیں لے آیا جاندہ تھے اے بین تی باستے میں جو تو انہوں پہلا گل سنا رہی ہے او دے چا اسی جدو گربانی پڑ دےیاں تنسانوں اکا کرتا کیوں نہیں جان سمجھ کیوں نہیں ہوندہ جان راست کیوں نہیں ہوندہ جان اے دوں اگے وہ جندگی چٹڑ دی کیوں نہیں اے دی باری میں بین تی کرنی پہلا تا اے کہ اسی گروہ کرے کنہ سما بتاؤنے ہیں اے گلدہ فرق ہے ساڑے سارے کڑے جو چیز جمع برابر ہے امیر تو امیر تکڑا تو تکڑا انپڑ تو انپڑ گریو تو گریو سارے کڑے جندگی دا سما اوہی آٹھ پیرنے اوہی چوبیک انٹے اوہی چونٹ کڑیاں کوئی کڑے کھبی کھانے اوہ آبدہ سما نا بتا سکتے نا کٹا سکتے جدوں میں گربانی بارے اتحاس بارے چاہے جندگی بارے اسیں گل کر دیاں اوہی چونٹ پہلا اڑا نکتیں جڑی گل ہے وہ اس گلتوں ہے کہ سارے کڑ جنہ سمیں جندگی دا اوہی چونٹ کنہ سما اسیں اید لئی رجانہ لاؤں دیاں کیونکہ جڑا نتنے میں اخیر اونے ہی را کرنا ہے جدوں لوکانوں پہلا پڑھایا جاندہ سی تا آم دورتے اوہ ڈیرہ گر دوبارہ جہاں کوئی ایدان دا ترمستان ہندہ سی اوہ تھے کھو ہندے سی اوہ کھو دو لوکی پانی پر دے سی تاں کھو دی مان دے اوہتے کچی رسی نار پتھر تے نشان پہ جاندہ سی تاں ہر بچے نویں سمجھایا جاندہ سی کہ مان جنہ مرجی منور ہے اے جیدے روج رسی کسا ہوں گے تا اے جیدے نشان پہ جانگے اس کر کے مان دے منور تے جڑا روج رسی کسا ہونے نتنے میں دی اوہ کنہ چی رہے ایک آل ساڑے ہوتے اثر پہن دی ہے کہ سما کنہ دن دے ہیں جنہ کا مینو پڑھن دا سب بڑھن دے ہیں اوہ ساو لڑا کٹ تو کٹ ایک پہر دا سما ساڑا گربانی اتحاس پڑھن دے بچ لگ دے ہیں تا ساڑے کوڑے سماونا ہے کہ ایسے گرو دے راتے دردے رہ سکتے ہیں اے اے دی پہلی بین دی ہے اے اے اس کر کے ہے کہ ساڑے منچ سو تو جڑی روج گل باپ پر دی ہے میں روج نہ کما لگ بگ ہر سال لباپ پر دی ہے اوہ اے ہندی کہ سب تو قیمتی کی ہے جندگی چھو سب تو مکھ کی ہے بڑھا کی ہے جدا سنگی بندیاں نو مل دی یا دو جنو اوہ دے مہون جڑے شبد نکل دے ہے اوہ دس دن دے ہے کہ بندے دی برتی کہے جی ہے بندہ پیسے دی گل کر دے کپڑے دی کر دے کھانے پینے دی گل کر دے کہ طاقت دی گل کر دے کہ گیان دی گل کر دے جس بھی منکھنوں ملوں گے اوہ کسے ایسی گل دی گل جنوی کرو جڑی انہوں لگ دے کہ اے سب تو قیمتی ہے اے سب تو بڑی ہے بھی پیسے بنا کچھ نہیں بڑھن دا بھائی گیانتیان کسے کم نہیں بندے کھڑے پاور چاہیے دی ہے سب کچھ ہو جانتا ہے بندے کھڑے مات چاہیے دی ہے سب کچھ ہو جانتا ہے یہاں ایدان دیا گلہ نے اے ساریاں اوٹھوں یا انگیاں ساٹھے مانچ جو بسے آنگا ہے بھی رابکی نے دیکھیا ہے یہاں ایدان دیا بچار ہے اے اندر جو جیبن عمل بسے ہے اوٹھوں پھر اسی دنیا نو بیکھنا آو دی آپ نو بیکھنا شروع کر دے جیڑا اے ایک کے بانی جو مان نہیں لگ دا جہاں رس نہیں ہوں دا او دی ایک جاڑا ایک کارن ایتھے پیا ہوئے ہے کہ مان چے کڑی چیز بسی ہے کہ یہ سب تو بڑی ہے آج دی بیڑے چاہ تسی بیکھیا ہونے ہیں نا صرف اے تھے دنیا جو جنیاں بھی سرکارانے اوہ ایک کل رسنیاں لوکانوں کے پائے اسیں تو انوں ہور امیر کرانگے اسیں گریبی دور کر دے آنگے اسیں تو انوں سیانے کر دے آنگے جتھے جتھے بھی آپ توڑے ہونے تھوڑے جرنوں پنچائے دی چون ہونی ہیں ہوت اسی دیکھے لوکی ہوگوا تاں مان کی جڑی چیز مکھ بن جان دی ہے او جے او گروہ دے گالا مطابق نہیں ہے تاں بانی دے رس آن دی سم آبنا کٹ دی ہے اے سب تو بڑا کارنے دیچ ہے دو جاں اسی جتھے بھی بیٹھے ہیں ساڑا مان چل رہے ہیں ساڑی مان دی جڑی جات رہے او لگاتر ہو رہی ہیں جمیں ساڑا سریر بیٹھے ہیں چل دے سا لے رہے ہیں گل سن دیاں بھی کر دیاں بھی اے رکتا نہیں ہے ستیاں بھی سا چل دا رہندہ اتنا جڑا مان ہے او بھی ستیاں چل دا رہندہ تا جڑا مان چل دا ہے او دے جو بچار چل دی کسے بھی چیج دی ہوئے کسے بھی بیڑے دی ہوئے او بچار ساڑی اندر جڑی چل دی ہے او شابدان دے روپ چل دی ہوتی جڑا آسین جی سن دیاں بہت باری کہ شابد گرو ہے تا او دے جڑے مانے نے او تارمد بجوں بھی ہن او دے مانے دنیا بجوں بھی ہن کہ بندے نو شابدانے ہی بندہ بڑایا ہوئے جنو اسین کامڑا کہنے ہیں ان کے میں پتہ لگ دا کیوں کامڑا ہے ایتھوں پتہ لگ دا ہے کہ او دے جو شابدنے او آپ کو جسدے نہیں جڑ دے ہوندے او ایک گال کہے کہ کوئی حدود جی گال کہا جندہ ہے جڑیاں آپ کو جڑ دیاں نہیں ہوندیاں تا سانو لگ دا کہ یہ بندہ کامڑا ہو گیا اے او دیاں شابدان تو پتہ لگ دا آسین دو جے بندے دی شاکل بے کھڑ تو باد جے اپنی رائے او دے بارے بدل دے ہیں تا او بھی شابد ہوندے نہیں سانو لڑا بندہ کو چنگا لگ دا ہے او دو گالاں کٹ دوے تیس سانو برا لگ دا ہے جس ہاڑے سامنے کوئی جنو سی برا من دے ہیں او آکے چار مند تار لے کرے بھی بھائی جی گلتی ہو گئی میں دا آئیتاں سی تو سی دا آئیتاں بہت چنگے تا سانو او دے منچ بڑی ہوئی رہے بدل جاندی تا ساڑے منچ سارا دین ستیاں دے بھی جاگ دیاں دے بھی جڑے شابد چل دینے او ساڑے جندگی دے کنہ اثر پون دینے کئی باریں اسی انو سوچ دے نہیں ہوندے اے دیاں میں دو تین مسالہ دیندہ ساڑے کوئی سجن کوئی پندلہ کے سال پہلا پاکستان چلے گئی پاہب لیندے پنجاب چلے گئی ننکرنہ سا درشن کارنباس تھی او تھے کوئی دو ہفتے رہے او کہندہ بھی دو ہفتیاں چا انہاں نے کسے بھی مسلمان نو تھے گاڑ دیندہ نا سنیا انہاں نے گاڑ سنائی کی ایک باسٹے جتو جان لگے تا راج او تھا تیل مک گیا تو اوڑا چلاؤن آڑا سی انہیں کھلا سی نو کیا بھی جا پچگے تیل لے کے آیا او کہندہ کیا تیل لے کے آیا کو جتو تریاوے مروں تی انہیں ہاتھ ماریا کہ خدا دا باسٹا پچگیا تی ہونے گلت اسی اے دیکھو کہ جڑی بس اتھوں مانسان جاندی ہووے اوڑا راج تیل مک جے او چلاؤن آڑا تے دوجہ آپ پوچھ کہے جائیں کرنا کرنگے میں دستان دی روڑ نہیں کہ کنی گاڑ ایک دوجہ نو کا ڈڑنگے تا ساڑے آم بول چال دے بچے جڑے شبد نے اوہو کہے جائیں اے گلدہ آسے ساڑی سمجھن دے ہوتے پہندے کہ ساڑنو بانی پڑھ کے سمجھ کی میں ہوں دی اٹھاں پہرانچوں دستراندے شبد سات پہر ساڑے دماغ جے چل دے رہندے نے اوہ ایک پہر دی مین تنوں ساپن نہیں ہوندے دے کیونکہ دماغ اوٹھے کومدہ رہندہ اے داک اللہ آئی نہیں کہ صرف جڑے چھاڑا سی بول دے ہیں اوہ تو بھی جا دے جڑے سن دے ہیں آپ دے موہوں بندہ جنا مرجی جا دے بول دا ہوئے چوبی کا انٹینچر اے نہیں ہو سکتا کہ اوہ بول لیا بد اوہ نہیں سنیاں کٹ کیونکہ جدوں بندہ سو جاندہ ہیں کان اوہ دوں بھی چل دے ہیں اوہ سنیاں ہویا سانو جاد نہیں رہندہ پر ساڑے ماندے لکھیا جاندہ ہیں سننے انہاں بڑا ہے کہ بندہ جمڑ تو پہلا ماندے گربج سننا سکھ جاندہ ہیں اے اس کار کے جڑا بول لیا نا ہے جڑا سننا نا ہے اوہ جس پانت دا ساڑا ہوئی جاندہ ہے اوہ سانو گرو دی گل سن دے بچے مشکل پیدا کردہ ہے بانی پڑ کے بھی سمجھ نہیں ہوں دی اے اوہ دیچے دوجہ اڑک ہے شب داندہ ایک تیجہ جڑا کہ جڑوں اسے کسے تھاندے وست دے ہیں تا اوہ تھی ایک پربند چل رہا ہوں دے ہیں آج جیسے جڑے جو گجریں دے ہیں جس دور چاہتے ہیں یہ تھے ایک تاں گرو کا رہے جیسے اکٹھے ہونے ہیں دوجہ تھاں کیڑی ہے جنہوں اپنے ساتھو پھڑا کھونڈ موڑ کے نہیں ہیں اوہ تے کٹھے ہوں دے تیجی تھاں کیڑی ہے جتے ہسیں اپنے تیاں پہتے جرور پیج دیں آج جگل جنہوں سکول کہنے چوتھی تھاں کیڑی ہے جتے جائے بنا ساڑھنی جندگی دا کوئی کارو بحار پورا نہیں ہوں دا اوہ بجار منڈی ایجڑے چار تھامہ نے ایجڑے بنا دنیا جہ پنج بھی تھامی ہے جنہوں مدان کہنے ہیں اوہ لڑیا بھی جا سکتا ہے کھڑیا بھی جا سکتا ہے ساری دنیا دے بچ سارے لوگ انہ پنجہ تھامہ چون کسے ایک تھامہ دی ایجڑ بد کردے ہوں دے دنیا چا جتوں دے لوگ بھی جڑے تھامہ دی ایجڑ بد کرنگے انہ دی جندگی اوہ تھامہ دے مطابقے چل دی ہے تو انہوں میں ایک مثال دندہ ہوں تسی تو آٹے نڈے جنہیں شہر نے اوٹھے جا کے سابجی منڈی جاؤ کے دے جنہیں بھی شہر نے جتے پسوہ دی منڈی لگ دی ٹریکٹرہ دی منڈی لگ دی اوٹھے جاؤ کے دے پھر تسی جنہوں سینیما کہنے دے نہیں اوٹھے جاؤ کے دے تو انہوں میں پتہ لگ جو کہ سہولت کیڑی تھامہ دے بات دے دانے منڈی جاؤ سابجی منڈی جاؤ پسوہ جان سندان دی منڈی جاؤ جان بندے دے منڈی جاؤ پڑکانہ لی منڈی سنیم میں جاؤ کسے بھی تھام دی سرکار جیڑے تھامنو مکھ منڈی ہے لوکانو او تھام دے گیا شرطان تے جونا پہن دے جتھوں دے سرکار سکولنو مکھ منڈی ہے او تھوں دے لوکان دے جندگی سکولنیاں نیمہ مطابق چل دی ہے جتھوں دے سرکار کھیتانو مکھ منڈی ہے او تھوں دے لوکان دے جندگی کھیتانو مطابق چل دی ہے جتھوں دے سرکار گرو کرلوں جانکے سے تعلق تھانو مکھ منڈی ہے لوکان دے جندگی او دے مطابق چل دی ہے تے جتوں دی سرکار منڈی بجارنو خاص کرکے منڈیاں پٹکنا بڑے بجارنو مک منڈی ہے لوکان دی جندگی قدی مطابق چل دی ہے تو آڈے سارے انڈی جے میں چا آئیڈا سیس ہے جیدے جو پھور جی کہندے نے ٹک پایا ہویا ہے اس ثبوت ہے کہ کہانو سارڈے جندگی قدی مطابق چل لے گی اے تیجہ تے بڑا کارن ہے کہ جدوں کو لگ دا ہے کہ بانی پڑ دے ہیں سمجھ نہیں ہوں دی بانی پڑ دے ہیں رس نہیں ہوں دا ایک بندے دا نقص کرنا اے بھی ٹھیک ہے ہر منقش اور گنہ ہندے نے آج تو کوئی پنجاز سال پہلا فرانس تو ایک کڑی آئی انہیں پنجاب دے ہوتے تھوڑی جی کھوج کرنی سی آب دی پڑا ہی مطابق پنجابی صوبہ ہجے بڑیا نہیں سی اوہ دوک میں نے رہن تو بعد انہیں جو لکھیا اوہ تو آڈے جڑے جواگ پڑن جان دیا انگرے جی اوہ پڑھ لین گے لب گے اوہ نے انیسو چونٹ پینٹ کے لکھیا کہ جڑے ہی سکھ نے جڑے پنجاب دے لوک نے جنہیں چونٹ جگہاں بڑی جان گے انہوں دی حال تمندی ہوئے گی انہوں دا ترم کچھ اور کہن دا ہے جڑا ہے ٹانچہ چل دا ہے یہ کچھ اور کہن دا ہے کوئی باروں آئے کسے بندے دی دو منیاں بعد ساڑھے لوکاں مرے ایرائے سی پہ دو آگلا کوئی پنجاب سال پہلا ایک بندے نے کسے سرکار واسطے کام کیتا سرکار نے وہ دی جمعہ داری لائی وہ ایسی کہ لوک نے یہ ساڑھے آنکھیں کیوں نہیں لگ دے یہ دسان بیان سالان بعد کدی اے ناں دے کدی اوسنا دے یہ کوئی پنگاجاب پا لیندے نے کارن کیا انہیں دوٹا حصہ لائے علاقے کہندہ ابھی جنہ چلے یہ لوک نے قدرت دے نڑے نے یہ آفدہ ایسا کام کر دے نے یہ جو سرکار دی لوڑ نہیں ہے نا انہوں انہیں جو پنگے پاؤن گئے دنیا جو پچھلے چاری کسالانتوں جتھے جتھے بھی لوگ کھیتی کر دے نے انہوں کھیتی تو کڑے آ جا رہے ہیں بقیدہ سرکار دیاں نیتیاں مطابق یہ کوئی لوکی ہوئی کہانا نہیں ہے جنہوں ہمیں شاجش کہنے ہیں وہ نہیں ہے بقیدہ سرکاران دے ایٹھے ایٹھے پلندے نے جج لکھیا ہویا ہے کہ ہندوستان دے بیچ جو اینے کروڑ بندے کھیتی جو لگے ہوئے نے کوئی چاڑی کروڑ دے قریب انہوں کٹ کے ٹائی کروڑ کرنا ہے ایٹھے باقی سارے نیتی بتی کروڑ نیجڑے انہوں شہر جل جا کے مجدور بنوڑا ہے یہ سرکار دی نیتی جلکھیا ہویا کام ہے یہ میں اپنے کڑوں نے کہہ رہا پنجاب دا بڑا خیتی بگیانی سردارہ سنگھ چاہل جنہوں دو بار یہ نام ملیا وہ بھی یہ گل کہند ہے سردار منورن سنگھ ایٹھا پردان منطری ریا ہے وہ بھی یہ گل کہند ہے رگو رام راجن وہ بھی یہ گل کہند ہے جنہوں دنیا بڑے سیاڑے ماندی ہے پیسے آدھے وہ سارے یہ کہندے ہیں یہ گلدہ سواندھا جو میں ہنو بیندی کر رہے ہیں وہ دے نڑ ہے کہ جس طرح دے پرمانتے بچے بندہ رہند ہے وہ پرمانتے وہ دے مانتے اثر پاؤند ہے بندے انو اثر بہتی باری پتہ نہیں لگتا ہوں تسیہیں یہ بیکھڑا چنہوں کر رہے ہو کہ چھ سال پہلا جو دوں ڈیٹ چجنا چل دا نہیں سی وہ دوں تے ہنچ کی فرق ہے تو انو میں دو موٹے فرق دا سنا ہنچ یہ تو انو سنیہ آجے کہ پھلانا ہنڈا تھا ہنو موڑا موٹا جان دے سی دوسی پوچڑا ہی کر گیا تب بندہ کہیں جا کوئی نہیں سسکار تے نہیں چل پوگتے چل جان گئے کدھے پھر بیٹھے ہم آگے بیا دا مرنے دا ہور خوشی دے موقع دا یہاں کوئی سنیہ آن دا ہے ہنو بندے دا چھت کر دا ہے پوچڑا جے بینا جایاں سر جے یہ بندیاں پتا نہیں لگ دا آنے لگ دا میرے منچوں گال آ رہی ہے پر گال ہوا چون دی ہے دو جی ہوتا آرنٹا انو میں دننا تھوڑا جن پہلا پنجاو جے چوڑا ہوں گیاں سی سو بے دیاں مکھ منتری آریاں میں اپنے پند دے دے آری داران تو لے کے اندپر صاحب چنڈی گاڑا ہم پر سارے کتے گیا ہرے کے بدل آ لیا دیں گے جی میں کہیاں نو پچھا بھی تیرے دماغ جے بدل آ کے تھوں گایا نہیں میں آپ سوچتا ہوں میں سب نو کیا کہ نہیں بھرے تو اسی نہیں سوچتے یہ سندھ بولتا ہے ٹھیک او دو نہیں بہتے بندے انو لگیا انو لگیا میری مر جی ہے پر ہنگی انو لگتا ہے کہ شاید میری مر جی نہیں سی یہ میں تاندہ اثریاں کہ جڑا اگلا سماح آ رہے ہیں ہن اسی گردوارہ صاحب جو بیٹھے ہیں متھا ٹیک دے ہیں اگلی پیڑی اے سے ساندے بچ چلہ جیو جو پایا ہے او دے جو سارا گرو گرنسا پائی پھر دی ہے او جے جیو جو ان تھلے لگ پیا انو چاکے متھے لاؤ کوئی نہیں لاؤن دا جے ساڑھے ہاتھ جو گھٹک ہے جے وہ ہاتھوں ڈگ گیا بندہ چاکے متھے لاؤن دا مان چے پچتا آوا آون دا بندے پو لبک چھون جان دے تا ساڑھی جڑھی کٹو کٹ سکھا ہو جو جندگی ہے اے سوال دوارے کہ ساڑھا بانی پڑھن چے مان نہیں لگ دا او دی میں جڑھی جنگ سما سے وہ بین کی تو انو کی تھی کہ کڑیاں کارنا کر کے نہیں لگ دا ایک ادھے بندے دی جڑھی بھرتی ماری ہے وہ ہور گھل ہے جدو سینکڑے ہیارہ پہنا پر آما دا چت نہیں لگ ریا تا مشکل بڑی ہے مشکل سنجی ہے او دی میں بینٹی کی تھی کہ پہلی مشکل اے ہی ہے کہ ساڑھے مان جڑھا کھال بڑ گیا آپ دے آپ بارے دنیا بارے انو بیکھنا پہنے کہ جندگی جو قیمتی کی ہے جندگی جو تکڑا کون ہے بدیا کون ہے ساری دنیا جو سرکارہ نے جڑھے بندے مینٹ کر دینے انہانو اے منایا ہویا ہے کہ تسی گریب ہوں گریب مطلب تھوڑے گوڑے پیسے تھوڑے نے پیسے کی انہیں سرکارہ دا ایک کاغ جایا او دے دو اکھر لہے ہوئے نے وہ جواکنوں پھڑاؤ تو جواکنوں پاڑ دندہ کمڑے نوں پھڑاؤ تو کمڑا ہوئی پاڑ دندہ اسی نہیں پاڑ سکتے کیوں ساری دے مانچ اے بس گیا کہ وہ ٹکڑا جا کاغ جا یہ بہت قیمتی ہے اے رسی ہے جنہی ساڑے دماغ چپائی ہوئی ہے اے دنیا دا چلن ہے جنہ چر اے رسی دماغ دے اتھے بچی ہوئی ہے مانا جتھے بچی ہے اتھوں رسل اندہ جنہ چر مانا گرو کا نہیں باجدہ ہاتھ یہ ہاتھ نہیں باجدہ بانی جرس کتنا ہوئی ہے نہیں ہوتا اسی آپ نے تیام پتہ نوں سویرے پانچ بج اٹھ کے تیار کر دیا میں دیکھے ہے کہ ایسیاں بسا نے سکولہ دیا جنہی ہیں جوانکہ نوں سیار چکروں ساڑے شی لے جنہی ہیں نہ جوانکہ دے نیند پوری نہ اوڈا حگڑ موتن پورا جتھے مردی جاکے جکھو جوانکہ نوں کا بجیہ نے انہوں دے پیڑ خراب انہیں پر بند پہ گئے اوڈے جو نہیں دیکھ رہے کہ اوڈے جو کوئی نقص ہے سانوڑا پچکے ہور گاں جاؤ شاید تھوڑا سوکھا تھا لب جو گئے تھے دنیا جو سینے کہنے دینے کے اتنا سوکھا تھا نہیں لب دا یہ ایدہ نہیں لب دا تو اسی آپ نے کرے کہ میں لب سکتے ہیں اوڈے میں آخری بین تھی یہ کر دا کہ ساڑھے کوڑ جنہ سما ہے کوشش اے کریے کہ اٹھا پیر آنچوں ایک پیر آبدہ میتھ کے گربانی اتحاستے لائیے آبدہ آپ واسطے بھی اپنے تیاں پتہ واسطے بھی جیدے تو دو پیر میتھ کر کے جندگی نہیں سابل ہوندی اوڈے تو چار آنچ بھی نہیں ہونے بعد ہٹ پر ننڈال جنگی سوکھی کدھے ہوندی نہیں ہے دنیا جو بہت آما دے باپ پر رہے ہیں مسئلہ سمجھنو بدل لیندہ ہے جنہ جن مندہ خیال نہیں بدلدہ دنیا بدلی ہوئی دستی نہیں ہے تا پہلا اے ہی کہ اسی روئیے جاہے پٹیے اپنے اپنے بادہ کریے کہ کٹ تو کٹ ایک پہردہ سما گربانی پاٹ جہاں اتحاس دے اتھے جرور بجاریے کٹ تو کٹ آپ نے تیاں پتہ لئی جہاں دو تیاں پتہ لئی بھی جرور جواگ ساٹے تاہی ساٹے نے جنہیں شاوت آسی انہوں نے آپ نے دے گئے جنہیں کاغج دے رپیے نے آج سرکار عد کر دوں گی کلو جواگ خرچ کر دوں جمین بیج دوں کوئی کبجے کر دوں جمین دے جو بنا کے دیاں گے سیانے دنیاں جو کہیں دے نے کہ بچے نو وہی دیکھے جاؤ جنہوں کوئی کھو نہیں سکتا وہ شبد ہے ہاتھی ہاس بجاؤں بھی ترم بجاؤں بھی تاں گیا گروہ ساہو نے کہا کہ وہ شبد گروہ ہے پہلا ساٹی ٹیک ساٹی سمجھ اس گلت یہاں بھی کہ سبتوں قیمتی شبد گروہ دا سبتوں قیمتی شبد ساٹی ادھی ہاس با خدا سبتوں سوکھا روپ ہے ارداس کٹو کٹو جڑے آپ دی ان پڑتا کر کے جہاں کسے کارن کر کے بانی ادھی ہاس اپنے تیاں پتا نو سمران دے سمران تھا نہیں ہانا وہ انہاں جرور کرن کہ انہاں بچیاں نو روش دو بیڑے ارداس جرور سکھاؤ ایتھے جرور لے کے آؤ ایتھا پہلا کام ہے دوجہ جنہاں بھی مائی پائیں انہوں پاٹ کرنے موقع لگ دے انہوں سما لگ دے وہ اجاز رکھے کہ چاہے جنہوں جوانی کنٹ بھی ہے وہ پاٹ گھڑکا سابتوں بے گھڑکے کریں گرو دے درشن سہت مانہ کٹ پٹ کتا ہے جے مانہ شاہدنا بجیاں تے سب کچھ ٹھیک ہو جانا ہے سریر دی بماری بھی ٹھیک ہو جانای ہے دنیا دی حال تبھی ٹھیک جا پو گی کیڑا گرو سابت میں دے رہاں بھی جے چاہے باہر تو پتہ پتی ہے جے مان ٹھیک ہے تے بسند ہے جے مان نہیں ٹھیکیا تا باہر بسند ہے اندر پت چڑھے اس کر کے کیڑا پاٹ کرنا ہے وہ گھڑکا سابتوں بے کے کر اے دوں اگلا بول کے کرنا ہے کٹو کٹ اینک بول کے کہ ساٹھے کن سن دے ہون جے میرے کیتے پاٹ نوں میں ہی نہیں سن سکتا تے سمجھو کہ ساٹھے پاٹ نوں گرو نے نہیں سنیا شرط ہے اے بانی پڑن دی پاٹ کرن دی کہ پاٹ بے کے کرنا ہے دجا اینک بول کے جرور کرنا ہے کہ ساٹھے کن سن دے ہون کیونکہ ساٹھے دو ہی اندرے ہیں جیڑے سانو پٹکا ہون دے نے ایک اکھا ایک کن یہ دونے گرو نہ جڑنگے تا کوئی کارنا نہیں ہے کہ تو انو رس نہ آبے آئے گا چاہے تنہ پیرہ جو ایک پنگتیدہ آبے یہ ایک پنگتیدہ بھی آیا جدہ لوگ کی نشہ کر دینے ادو جادے اثر ہے بانی جو یہ لکھیا ہویا ہے کہ سیتو سیتا میمہ ماہے پڑھتے ہیں نا جبجی صاحب اپنا ایک پنگتی ہوں دیو جو او دا اصل مطلب یہ ہی ہے جدہاں در جانے آسی جدہاں سانو کوئی سواد ہوندہ ہے شریر سے ایک ترنگ نکل دی ہے جنہوں اپنے مال بے جگہیں دیا ابھی سیت نکل گیا گربانی جو وہی گل کہی ہوئی ہے کہ سیتو سیتا مہما ماہے یہ ایک واری بھی تو آڑے مانتے چرناٹ آگی تاں راس آیا اے دنو اگلا جدوں بھی بانی پڑھنے وہ ہوری پڑھنے ہیں تیج نہیں پڑھنے بانی نو پڑھنے جڑی بنیادی شرط ہے وہ اے ہی ہے اتیاب بابے بیٹھے ہوئے نے ہو ساگتا ہے انہوں نے سینہ مسینہ دسیا ہوئے کہ اصلچ اکھنڈ پاٹ کنے چرچ ہوندہ سی آج جنہیں کانٹے کہنے یہاں انہیں پہر لگ دے سی جدوں بانی نو ٹھیک طریقے پڑھاں گے میں سب تھا اکو پنگتی بولدہ تو آڑیتھے بول کے جا مانگا بھی جے ہوری پڑھ دے ٹکا کے پڑھ دے تاں آرث کھل دے نے مندے ہوتے من شابت دے نیڑے ہوندہ جدوں تیج پڑھ دے کلی ترج سن دی ہے تھوڑا ہوری پڑھو شابت سن دے ہور ہوری پڑھو ایدہ لگ دے کہ گروہ تو آڑینا گل کر رہے ہیں ٹکا چھے اکو پنگتی سب تھاں بولی دی کہ جی شیطی پڑھ دے ہیں تو ایدہ پڑھ دے بند خلاصی پانے ہوئے کہ ٹکا چھے پڑھ دے ہیں تو سمجھ پیندے ہیں کہ بند خلاصی دونے جی پانے ہوئے بندن بھی شٹن بھی دونے پانے چھے یہ کٹھا پڑھ دیاں پھر بند خلاصی اک لگ دی ہے جدوں ہی پارٹھ کر دے تو انہوں پتہ لگ جانا ہے کہ جی میں گال ہو رہی ہے تاں دنیا ساری بسر جائے گی دنیا دے تیانوی بسر جانگے تُس ہی ہو گئے تو گروہ صاحب پر تک کھوڑ دے ہوڑی پاٹھ کرن دے ویچ سجھے پاٹھ کرن دے ویچ انہی مہتتہ ہے جس بھی بھائی بھائی نے پاٹھ کرنا ہے وہ دے سانموں کے بیندی ہے یہ دنیا آگلی آخری بیندی ہے پاٹھ کرن دے ویچ ساڑے سب تو بڑی مجھکل کی آئی کہ جڑے سکول پڑھ گے انہوں لگیا اسی بانی بھی پڑھ سکتے ہیں بانی بھی گرمکی چھے ہیں بانی پڑھن دے ویچ جڑیاں لگو ماترہ وانے شوڑیاں ماترہ وانے انکڑ ہے سہاری ہے مکت ہے او تنہ دا اچارنوں ایک سہج مانگد ہے بہت سہج مانگد ہے جنہاں جر او دے تے سورت نہیں جان دے پاٹھ دی اکا گرتہ نہیں بڑھن دی او دے لئی سنتھیا جروری ہون دی ہے جنہاں نے آج تک نہیں لئی پاٹھ کر رہنے پول بکشا کے سنتھیا لینے چاہی دی پاٹھ بیخ کے کرنا چاہی دے بول کے کرنا چاہی دے ہوری سہجے کرنا چاہی دے جو مشکلہ دنیا دے سابنا ہن او تو آڈے جو جڑا کوئی مائی پائی ساری دنیا دی سیوا بجوں حل کرنا چاہ دے او پہلی بنتی او دے لے سی کہ سانو سمجھا جائے کہ ساڈے تیاں پوتاں دا مان کیوں نہیں ٹکے گا تے ساڈے کیوں نہیں ٹکے گا حکومتاں دے پربند کر کے ساڈے منج چال دیاں شبداں کر کے ساڈے بڑی ہوئی سمجھ کر کے جنہ سماسی وہ سماپت ہو گیا ہے پولاں چکاں لیکھے ماں جو گلتی ہوئے سانگت بکشنہار ہے گرو بکشنہار نے اردا سے بینتی کرنا پھتے سانجی کرو جی گاہ جگے پھتے بلاو واہ گرو جی کا خالصہ واہ گرو جی کی پھتے اکھیر آنت دا دن آ گیا سارے پریوار نو انتم درشنہ واسطے بلا لیا گیا پنجاب دا شیر اگلی جہان لئی تیار ہو رہا سی چہرے دا رنگ بدل چکا سی سا اکھڑنا شروع ہو گیا سی آنت اک لمحہ سارا ہٹکوڑا آ کے جوت بوجھ گئی اٹھونجا سال سات مہین نے تے چھبی دین دی اومر گزار کے مہاراجہ رنجیت سنگھ کوچ کر گیا ہار دی پندرہ اٹھارہ سو چھانوے بکرمی تے جون دی ستائی اٹھارہ سو انتالی اسویں تاریخ سی اوز دن ویروار تے پورن ماشی دا دہاڑا سی ہاں پورن ماشی جد لوکان دیا راتاں وی چاننیاں ہون دیا ہن پر پنجابیاں دے پادا دین دیویں ہنیر پی گیا سارا پروار تاہی مار کے رون پٹن لگ بیا جنگل دی آگوان خبر سارے شہر ویچ فیل گئی خوشی وسدے لہور ویچ ہاہا کار مچ گئی سوگی واتاورن ویچ درد والے لوکان دا دم کٹیا جان لگا شیرے پنجاب دی موتنال کچھ رانیاں ہی نہیں سارا پنجاب رنٹا ہو گیا سکھان دا سورج سکھر دو پہرے چھپ گیا قسمت نے پنجابیاں ورلو مو فیر لیا پانج دریاوان دی ترتی دا بچیا بچیا رو رہا سی تیو رو دی خوشی منا رہی سن اونا کری اوس رات کیوں دیا جوتنا جگیا موسیقی موسیقی موسیقی